پنجاب کی درتی پر بہنے والے ساتلوج کا پانی جہریلا ہوتا جا رہا ہے ایک طرف فیکٹریوں کا جہریلا پانی ساتلوج دریا میں پھینکا جا رہا ہے دوسری طرف پاکستان کے کسور شہر کے اندر چمڑے کی بڑی بڑی فیکٹریوں کا پانی بھارت کی اور بیتی ساتلوج میں بڑی تدال میں پھینکا جا رہا ہے جس سے یہ ساتلوج دریا کا پانی پوری طرح سے جہریلا ہو گیا ہے اور یہ پانی ساتلوج کے ساتھ سٹے گاؤں کے لوگوں کے لیے ترہ ترہ کی بیانک بماریاں لگنے کا کارن بان رہا ہے وہی پروچ پر پرشاشن نے سراد کے ساتھ لگتے گاؤں کے ایک سو دو سکولوں میں آرو سسٹم لگانے تھے لیکن پرشاشن کی ڈیلی اور لیٹل تیفی کے چلتے ابھی تک آرو سسٹم نہیں لگے جس سے ابھی بھی بچے وہی پانی پینے کو مجبور ہیں وہی جب اس بارے میں ایس ڈی ایم پروچ پر حرجی سنگھ سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سید ویبا کی طرف سے سرادی گاؤں اور ساتلوج کے تٹ پر بسے گاؤں کے سیمپل لیے تھے جو فیل آئے تھے انہوں نے کہا کہ ریڈ گراس کی طرف سے پچھتر لاکھ روپے پاس کروا لیے گئے ہیں جلد ہی آرو لگوائے جائیں گے سر ویکھا جاوے ایک ایڈا سکول ہی گا بھائے کتھے لگتا ہوئے اے میں گورنمنٹ سینئر سکینڈی سکول گٹی راجو کی جو کی بلکل ہند پاک سراندے دے اوپر ساتلوس دریہا دے کنڈے دے اوپرے ستیت سکول ہے اے سکول دے ویچ سرحدی کھیتر دے چودہ پندہ دے ساڑھے چھے سو تو وادف دیارتی پڑھ دے لیکن جدو میں اے سکول دے ویچ بطور پرنسیپال جوائن کی تھا تب میں نو اے سکول دے ویچ سب تو بڑی سمسیہ ہے وہ پانی دی نجر آئی پانی دی سمسیہ جڑی ہے وہ اے سیریہ دے ویچ انہی گمبیر سمسیہ ہے کی جڑا پین والا پانی ہیں ایتھے او بچیاں نو جتھے اینا دی پیاس بجا رہے ہیں او تھی انکہ جڑی ہیں بیماریاں جڑی ہیں او پیدا کر رہے ہیں مانیہ جڑے کی جڑا ایتھو دا پانی ہے وہ کیوں گندہ کیوں ہوئے گا اینا جڑا ایڈی ایسی ماتر جڑی کاپی جانا ہے سیمپل بھی فیل آئے ہیں دکھو اے جڑا سردی کھیتر ہے اے ستلوش دریا دے کنڈے دے اوپر ہے ستلوش دریا دا پانی ہے وہ بے حد پروشت جڑا ہو چکے ہیں جتے ساڑھے دیش دے وقت وقت یوگان دا پانی سیوریز دا پانی اندے چاندہ شنکہ ہیں دریا پاکستان والی سائٹ دے جاندہ ہے تب کسور دے جڑی ٹینڈریز ہے اندہ کیمیکل یکت پانی جڑا سارا ایتھے پیندہ ہے تا او جڑا پانی ایتھے ترتی دے وچہ جڑا آندھا ہے تا او اس پانی دی جڑا کوئی صحیح یوگ پرباند نہ ہون کر کے او والا پانی بچے پیندے لئے مجبور نہیں جڑا اونس پرشاتسنواللو ایک سو دو پولا دے وچہ آرو لگ رہے ہیں دیکھو جلا پرشاتسن دا ساڑے مانیوگ ڈی سی صاحب دا ایک بہت بادیاں اوپر آلا ہے ایتھے جڑے ایک سینئر سکینڈی سکول ایک ہائی سکول تھے آٹھ پرائیمری سکول نے انہا دے وچہ جڑی ایس جرورت نو دیکھ دے آرو لگان جا رہے ہیں لیکن ساڑے ایس سکول دے وچہ جو کی ایس علاقے دا ایک ماتر سینئر سکینڈی سکول ہے اندھے وچہ اسی ایک بڑا آرو جڑا دو سو لیٹر دی کپیسٹری والا ہے وہ ایک پٹیالہ دی سمایے سے بھی سنسطہ دا پرباند کیتا ہے ایک ساڑے مانیوگ ڈی سی ساہب نے ایس سکول نو وارٹرکولر تے آرو پردان کیتا ہے ایس طور علاوہ سی ایک آرو تے وارٹرکولر تا جڑا پرباند ہے بی ایس ایف دی ایک سو پانچ بٹالیاں والنو سویک ایکشن تیات پروگرام دے پرابط کیتا ہے تے میں نو لگ دا ہے کہ یہ شروزپور جلے تے پینڈو کھیتر تا ایک کو ماتر سکول ہے کہ جس دے وچ اینی بڑی گنتی دے وچ بچے پڑ دیا ہے لیکن سارے بچیاں شد اور ٹھنڈا پانی جڑا ہے اس گرمی دے موسم دے وچ جڑا ہے وہ پردان کھلی ماترہ دے وچ کرایا جا ہے تُس ہی مانتے ہو کہ یہ ایک بڑی بڑی پروگلم ہے جیڑی ہے پانی دی جڑی ہے پینڈو کنو بھی کافی جڑا دکت ہوئے گی سکول دے وچ تاہرو لگنا ہے پر پینڈانے وچ نہیں ہے یہ تُس ہی مانتے ہو کہ یہ بڑی بڑی نکت ہے بڑی بڑی پروگلم ہے سانجی میں سمجھا کہ پانی ساڑی ایک بنیادی ضرورت ہے مڈلی ضرورت ہے تو میں سمجھا کہ اس علاقے دی جڑی پانی دی جڑی سمسیاں بہت بڑی گمبیر سمسیاں ایک کلے بچیاں دا سمسیاں دا سنی حل کرتا ہے لیکن پینڈ بھاسیاں دے لائی بھی یہ ایک سمسیاں اور یہ شد پانی جڑا پردان کرنا سا بھی بیسک جمعہ واری ہے اور اس علاقے دے ویچے پانی شد نہ ہون کر کے سکین دیاں پراؤلم ہڈیاں دے روگاں دیاں پراؤلم دندہ دیاں بیماریاں جڑی آنے اوہ آم پائیاں جا رہی ہیں ایتھے کچھ سما پہلا باپا فرید یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز والوں میڈیکل کیمپ بہت بڑے پدرتے لگایا گیا ہے جن دے ویچے ڈاکٹر والوں میں بشیش طورتے کیا گیا ہے کی اس علاقے دے ویچے پانی صاف نہ ہون کر کے ان ایک کا سمسیاں ہوا جڈیاں پیادا ہو سر یہ تو پانی کی سیمپل پیل آیا ہے اس نے بھی بڑے لگ اس میں آپ نے یاد کیا 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 ہم نے سیمپلنگ کروائی تھی جو کی پانی کنٹامینیٹڈ ہو کے آتا ہے پاکستان سے اس کے سیمپل فیل آیا ہے ہم نے اس کے لیے سیمٹی فائیو لیک رپیس کی جو ہے اماؤنٹ ریلیس کری ہے جلدی ٹینڈر کروا کے ہم ڈیپ بورگل کروائیں گے اور اس پہ آرو لگوائیں گے تاکہ لوگوں کا سیتھ ٹھیک رہ سکے جتنے کاموں میں جتنی ڈمانڈ ہوگی پنچات سے لے کے ہم اتنے کرتی حرما دیویہ پنجاب ٹی وی فیروز پور